من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو معزز و مکرم ناظرین اے آر این الیکٹرونکس کے یوٹیوب چینل اور شوروں پہ حافظ محمد رہن قادری کے ساتھ ایک مطبع پھر آپ تمام احباب کو سمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید معزز ناظرین آج دنگائی جانب آپ کو ایک پہنٹی سو بلاس مادل سپریشیا کا ننہ منہ شاکولت نظر آ رہا ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کی شورٹ بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی تو اسی کے ساتھ ہمیں کمنٹ ملا ہمارے معزز سبسکرائبرز نے ہمیں کمنٹ کیا کہ حافظ صاحب جس طرح آپ نے اس کی شورٹ بنا کے سینڈ کی ہے تو اس سے ہم اس کے فیچرز کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کتنے لوگوں کے لیے کافی ہے کتنے ایریے کے لیے کافی ہے اس کے والٹیج کیا ہیں تو اس پر ایک تفصیلی اور جامع ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کریں تو ہم ان کا شکر گزار بھی ہیں ان کے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں محبتوں سے نوازا اور ہم ان کے لیے کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ان کے کہنے پر ہم انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ ہمارے اے آر این الیکٹرونک سے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی تو آئیے بات اور تمہید کو لمبا نہیں کرتے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا معظم ناظرین یہ جو آپ کو میرے سادائی جانب آپ کو میرے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ سپریشیا کمپنی کا ایک روم کولر ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ سپریشیا کمپنی کا سب سے چھوٹا موڈل ہے تو یہ بھی بجا ہے کیونکہ اس سے نیچے سپریشیا کمپنی کا کوئی بھی موڈل نہیں ہے یعنی کہ اس سے چھوٹا کولر نہیں بنایا سپریشیا نے ہم اس کے تمام تر فیچرز کی بات کریں گے اور سب سے پہلے تو میں اس کے کلر کی بات کروں تو نیچے بوٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ بلیک کلر بنایا گیا ہے وہی پر لیول کا بھی شو کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے پانی بڑے گا اور اس کے اوپر آ جائیں تو یہ ونٹس بنائے گئے ہیں یہاں پر اوپر نیچے کے لیے کی آپشن بنائی گئی ہے اگر میں اوپر بات کروں پھر بلیک شیڈ ہے اس میں بلو شیڈ بھی آتی ہے اس میں ڈیفرنٹ تین چاس شیپز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں اوپر اگر بات کروں تو اسی طرح ہمیں کولنگ جیل بوٹلز بھی ملیں گی ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تفصیلن اور اگر ہم اس کی بات کریں اس کو گھما کے دکھائیں اس کے ڈیزائن کو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو پیڈز استعمال کیے گئے ہیں وہی امریکن پیڈز استعمال کیے گئے ہیں چائنہ پیڈز استعمال کیے گئے ہیں جو کہ زیادہ دیر تک چلتے ہیں زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں اور یہ ہمیں زیادہ دیر تک ہماری جو چیز چلتی رہتی ہے محسوس ناظرین اگر میں اس کے ڈیزائن کی بات کروں تو ڈیزائن اس کا بہت اچھا بنایا گیا ہے سپریشہ کمپنی کا پینٹ سیٹسو پلس موڈل ہے سیم اسی ڈیزائن میں وہ پینٹ سیٹسو پلس اس کا بڑا موڈل ہے جھمپو سائز موڈل ہے لیکن اسی کو اسی شیپ کو پینٹ سیٹسو پلس میں دے دیا گیا ہے اگر سب سے پہلے ہم نیچے سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر تمام تک فریچرز کی بات کرتے جائیں کتنی ہے تو واتر ٹینک کی کپیسٹی یاد رکھے گا اس کی پینتیس لیٹر واتر ٹینک کی کپیسٹی ہے اور آپ نے اس کا جو واتر لیول ہے وہ بھی میں آپ کو اشارت سنگلیتن بتا دیتا ہوں کہ پینتیس لیٹر کپیسٹی یہاں تک جیسے فل ہو جائے تو یہ پینتیس لیٹر فل ہو جائے گا کبھی بھی آپ کوشش نہ کریں کہ یہاں تک فل کریں کیونکہ جب یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ دیکھیں ان کو آپ جیسے ہی نیچے بھی تقریباً آپ اگر ایک پندرہ بھائی پندرہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو تھرو اچھی ملتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ کیونکہ اس کی انچائی کی بات کریں گے اور اس کی آم بھی بات کریں گے کتنے کتنے اچھکا ہے اور ہوریزنٹل بھی بات کریں گے کتنے اچھکا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اگر آپ کا روم جو ہے وہ آپ کلین بچھا کے کارپٹ بچھا کے نیچے اگر آپ رہ رہے ہیں اور اگر آپ نیچے لیٹھتے ہیں یا آپ نیچے بیٹھ کے آپ آپ کا جو روم ہے اس میں کارپٹ ہے وہاں پر آپ سوتے ہیں آپ وہاں پر آرام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کا آرامد ہے لیکن اگر جب میں اس کی آپ کو ہائٹ کی بتا رہا ہوں تو آپ چار پائی پہ اس کو یوٹلائز نہیں کر سکتے آپ بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں تو آپ اس کو یوٹلائز نہیں کر سکتے کمرے کے ٹیمپریچر میں یہ فرق ڈالے گا اوپر آ جائیں موازن ناظرین یہاں پر آپ کو سپریشا کا لوگو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو اس کا موڈل نظر ہے ای سی ایم تھری فائی ڈبل زرو سمارٹ کول پلس یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر میں پہلے بٹن کی بات کروں تو میں اپنی ہر ویڈیو میں جب بھی میں نے روم کلر کی ویڈیو بنائی ہے تو میں نے بتایا یہ جو کھول کا بٹن ہے آپ نے اس کو اس وقت تک آن نہیں کرنا میرے بھائیو کہ جب تک اس کے اندر پانے نہیں ہے کیونکہ کمپنی جو ہے وہ پامپ کی ورنٹی نہیں دیتی وہ موٹر کی ایک سال کی ورنٹی دیتی ہے تو اس بٹن کو آپ نے اس وقت آن نہیں کرنا آپ نے جاننے انجاننے میں بھی اسے آن نہیں کرنا جب تک اس کے اندرہ پانی نہیں ڈال لیتے اور اگر آپ رات کو سونے لگی ہیں تو اس کے ٹینک کو دیکھ کے سوئیں اس کے وارٹر لیول کو دیکھ کے سوئیں اس کو فل کر کے سوئیں تاں کہ وہ خالی نہ ہو جائے اور پامپ خالی نہ چلے اور جل نہ جائے اور آپ کا نقصان نہ ہو دوسری سائٹ پہ آجائیں دوسرے بٹن کے اگر ہم بات پر تو یہاں پر اس کی سپیڈ کی آجائے گی باہت ہائی اور لو سپیڈ یعنی دو سپیڈیس میں لی گئی ہیں اور تیسے نمبر پر اگر ہم آ جائیں تو اس کے اندر والی ویڈٹ جو ہیں وہ سوئنگ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ بٹن سے ہی موگ کرے گا یہ ہمیں مینویلی اس کو ایڈجسٹ کرنا ہیں اب اگر میں اوپر اس کو اپن کروں اس کے اوپر والے بوکس کو اپن کروں اوپر والے ڈھکن کو اپن کروں اور اوپر اٹھایا ہے میں نے ڈھکن کو تو سب سے پہلے تو مجھے اس کا ورنٹی کارڈ نظر آ رہا ہے ورنٹی کارڈ کا میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ ورنٹی کارڈ اس کا جو ورنٹی ہے وہ ایک سال موٹر کی ورنٹی سپریشیا پروائیب کرتا ہے اور آپ سپریشیا کی یہ الوجینل چیز پر چیز کیا کریں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کولنگ جیل بوٹلز لی گئی ہیں اور ان کی تعداد چار ہے آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ چار بوٹلز آپ کو دی گئی ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح استعمال کریں کہ دو آپ آہ جب چاروں کی چاروں کو فریز کر لیں دو کو آپ utilize کر لیں دو کو reserve کے طور پر رکھ لیں اور اس طرح یہ ہے کہ آپ کی کولنگ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اگر میں اب اس کو میں ڈکن کو بند کرتا ہوں اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی energy efficiency کیا ہے اور کتنے electricity consume کرتا ہے تو مولزز ناظرین یہ دو سو دو وات electricity consume کرتا ہے اس کی throw اچھی ہے اس کی cooling اچھی ہے لیکن میں پہلے پہل پھر پھر بھی آپ کو تنبیہ کرنا جا رہا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ زمین پر آپ لیٹ کے سوتے ہیں آپ کارپٹ آپ کے کمرے میں بچھا ہوا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن چار پائی پر ہوا یہ نہیں پہنچ جاتا اگر میں آپ کو میں عباس جرد سب کہوں گا کہ عباس جرد دکھائیے گا تاکہ میں آپ نے میر پوری کر کے دکھاؤں مولزز ناظرین کو اس کی measurement جو ہے وہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں مولزز ناظرین یہ تین فٹ اور تین انچ بنتا ہے یعنی کہ یہ آپ کی چار پائی سے نیچے ہوا دے گا اوپر ہوا نہیں دے گا اور اگر میں اس کی ورث کی بات کروں اس کی چڑھائی کی بارت کروں horizontally اس کے دیکھوں تو یہ دیکھیں مولزز ناظرین یہ دو فٹ سے بھی کم ہے اور اگر original ہی اس کی بات کریں تو یہ تقریباً ایک فٹ اور آگے یہ تین انچ بنتا ہے تو یہ اس کا آپ کو measurement بھی ہم نے بتا دی ہے کہ یہ تقریباً انچائی میں تین فٹ ہے تین فٹ تین انچ آ جاتا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو دو فٹ تین انچ آ جاتا ہے تو مولزز ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو اس کے تمام طرف فیچرز پروڈکٹ کے بتائیں آخر میں ایک بٹو پھر میں آہ بتاتا چلوں گا تیس لیٹر واتر ٹینک کی کپیسٹی ہے اور اس کے دو سو دو وات ہیں اور اس کے اندر آہ اوپشن ہے سونگ کرتا ہے رائٹ لیفٹ کے لئے اندر آہ مینویلی بھی اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آہ اس کی جالیوں کو اوپر نیچے اور یہ پین تیس سو پلاس سپریشیا کا موڈل ہے کہاں پر پڑا ہوا ہے اے آر ان الیکٹرونکس کے یوٹیوب چینل پر آپ ویڈیو دیکھ اور اے آر ان الیکٹرونکس کے شو روم پر موجود ہے ہماری کسی ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز نہ پسند آتی ہے تو اس کو کمنٹ کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی چیز پر ہم ویڈیو بنائیں تو اس کے لئے بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائے کریں اسی آہ محبت مری الفاظ کے ساتھ انہی محبتوں کے ساتھ حافظ محمد ریحان قادری کو کیمرہ مینہ بازجڑ صاحب کے ساتھ اے آر ان الیکٹرونکس یوٹیوب چینل سے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے پاس آزر ہوں گے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد شکریہ